ملخصوص حضرت مولانا محمد شبین اختر صاحب رامت مرکاتوں جن کی توسس میں حاضری اور قابل قدر بزرور حسنی جن کی صدارت میں پروگرام ہو رہا ہے ہمارے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد اختر صاحب دامت مرکات شیخ الہدیس جامع رحمانی مہنگیر آئیے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں کیونکہ وقتی قید پہلے لگ چکی ہے اللہ دیگر اخترام مگیر ہے آئیے میں مطلع پڑھتا ہوں اور یہ جو بیج بیج میں جگہ خالی ہے یہ اس ٹھیک نہیں لگ رہا اسے پھٹ لیجئے آگے آجائی آپ آجائیے بھائی آگے آجائیے جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے جگہ خالی چھوڑیے گا وہ شیطان بیٹھ جائے گا پھر آپ کو بہت آئے گا اس لیے پھول جگہ کر لیجئے اور میں گوپٹر بھائی اس میں جرہا جان ڈال دیجئے آجائیے سب آجائیے خالے جگہ کو پھر کر لیجئے سب آنا عبد المدین صاحب یہاں تشکر فرما ہوں ان کا بیان دونا ہوں آپ حضرات کو میں بیدار کرنے کیلئے آیا ہوں ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ ادھر سے آواز نہیں پھر کہیں سبحان اللہ آپ لگ رہا نہیں حضرت نازی میں جلسہ سے اضافت لیتے ہوئے ایک مطلعہ تنشیر دیکھئے گا کہ حضن و غم سے نکالے دے مولا کہیے سبحان اللہ جتنے نظرات تشریف فرمائے ہیں سبی کی دعا لیتے ہوئے کہ حضن و غم سے نکالے دے مولا اور عرض تیبا میں ڈالے دے مولا عرض تیبا میں ڈالے دے مولا اور صدقے دل کو سبار کر رکھ دوں سب کے دل کو سبار کر رکھ دوں کیا؟ ارے مجھ میں ایسا کمال دے مولا مجھ میں ایسا کمال دے مولا یہ سامن جس طرح سے مطلع کا سوادت کیا ہے یہ بہتبر نہیں ہے بیدار ہو جائیے سبحان اللہ کہیے یہ دینی مجلس ہے سبحان اللہ کہنے پر کسی نے پابندی نہیں لگایا اکبار کہیے سبحان اللہ اور زور سے کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ لگا بیدار ہوئے دیکھئے گا اگلا بند ملحضر فرمائیے ابھی ناظرین جلسہ نے تذکرہ کیا کہ ابھی ہم لوگ جس دور میں آ گئے ہیں کوئی فیرون پیدا ہو گیا ہے تو موسیٰ کون بنے گا آئیے میں مطلع پڑھتا ہوں میں آپ مطلع بتائے گا اور آپ حضرات کے خاص توجہ پر تعلق چاہتا ہوں دیکھئے گا کہ اپنے گناہ گئی اپنے گناہ گئی ارے اپنے گناہ گئی ہر سیاہی مٹائیے کہیں سبان اللہ کہ اپنے گناہ گئی اپنے گناہ گئی ہر سیاہی مٹائیے سیاہی مٹائیے کہ اپنے گناہ گئی اپنے گناہ گئی ہر سیاہی مٹائیے ارے روٹا ہوا ہے رب روٹا ہوا ہے رب تو خدا را منائیے خدا را منائیے روٹا ہوا ہے رب تو خدا را منائیے خدا را منائیے حضرت مولانا شکل صاحب در مطلع آپ بھی خوالت اللہ حضرت مولانا مطلع صاحب در مطلع بھی شکل صاحب در مطلع صاحب در کہ اپنے گناہ گئی ہر سیاہی مٹائی ہے یا لی مٹائی اور ہم سب ہے رہ گزر کہیے ایک مطلبہ سبحان اللہ کہ دنیا ہے چند روزہ دنیا ہے چند روزہ اور ہم سے دہر گزر ہے دنیا کی فکر دنیا کی فکر چھوڑ کے اقبا بنائیے اقبا بنائیے دنیا کی فکر چھوڑ کے اقبا بنائیے اقبا بنائیے اور دو دین اشار اور سن لیجیے اس کی باجلے لیتا ہوں حالاتِ حضرہ ابھی جس طرح سے بننکھ ہوا ہے آپ جانتے ہیں آئیے اس پہ دو دین اشار پڑھ کے مجھے کے لیتا ہوں حضرت ماجم صاحب ایک با کہیے سبحان اللہ ایک ایک مگنن شکت کیجئے گا نہیں ہم لوگ پہلے بھی اس ملک پر جان دیا ہے اور جان دینے کا حصہ رکھتے ہیں کہیے سبحان اللہ کہ جان بھی لوٹائے گے 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 اور خود کو ہم میٹا کر کے خود کو ہم میٹا کر کے ارے ملک ہند بایا ہے خود کو ہم میٹا کر کے حضرات پر سوی رابی 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 چند پارک کی سر زمین پر گزری وہاں کے ساں میں بہت ہی اچھی اور یہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ کی زبان نہیں نہیں ایک مرکبہ ہلا دیجئے آپ حضرات کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ جان بھی لوٹائے گے جان بھی لوٹائے گے وہ قیتن کے سرزنوں سے اور اس وطن سے محط بکنے کرتے ہیں میں اس شیر کے ذریعے سے اپنے دل کے آواز بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیسی محط بک ہیں کہ مرکے بھی ہمیں مستان چھوڑتے ہیں کہ اس وطن کا ایک حصہ مرکے بھی ہم رہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ کہ اس وطن کا ایک حصہ مرکے بھی ہم رہتے ہیں کہ اس وطن کا ایک حصہ اس وطن کا ایک حصہ مرکے بھی ہم رہتے ہیں مرکے بھی ہم رہتے ہیں کیا؟ اور حب وطنی حب وطنی کرنے کو اور اسلام نے سکھایا ہے حب وطنی کرنے کو اسلام نے سکھایا ہے جانبی لٹائیں گے جانبی لٹایا ہے حضرات دو شیر دیکھئے گا کسی کے انداز میں اور اسی طرز پہ ہے میں سناتا ہوں اور جگہ لیتا ہوں بہت ہی زبردست مصرہ ہے آپ حضرات طرف جائیں گے کل کی رات میں نے وہاں پڑا بہت اچھے سامین اور بہت استقبال کیا ہے دیکھئے گا شیر کہ ہندے کے جہبانا کو 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 ہر ہر جگانا ہے ہر ہر جگانا ہے ہر ہر ستم ہیتانا ہے ہر ظلم کو ہر ظلم کو ہر ظلم کو مٹانا ہے ہر ستم ہیتانا ہے ہر ظلم کو مٹانا ہے اور نرسی انیبیار انسی ہے یہ جو کالا کانون اس پہ شیر جکھے گا مناظر فرمائے اتبا کہیے سبحان اللہ میں اس لیے سبحان اللہ کہا رہا ہوں کہ آپ اس مجھے بیداری میں آ جائے بیدار ہو جائے کیونکہ ہمارے بار ایک معتبر شخصیت ہند کے جوانوں کو ہر دھڑی جگانا ہے اور ہے نہیں ہمیں منظور ہے نہیں ہمیں منظور تیرا یہ سی اکھا پانوں ہے نہیں ہمیں منظور ہے نہیں ہمیں منظور تیرا یہ سی اکھا پانوں یہ ہے نہیں ہمیں منظور ہے نہیں ہمیں منظور تیرا یہ سی اکھا پانوں تیرا یہ سی اکھا پانوں ارے سمدیدہ کو بچانا ہے سمدیدہ کو بچانا ہے ارے ملک کو سجانا ہے سمدیدہ کو بچانا ہے ظلم کو ظلم کو ارے ملک کو سجانا ہے اور ہمارا سمدیدہ کیا کہتا ہے اسی کی لگائی نہیں جا رہی ہے ساڑی درحمانی کو اکلا پیش کرتا ہے کہ ہو بیرابری سب پر سمدیدہ یہ کہہ رہتا ہے کہ ہو بیرابری سب پر سمدیدہ یہ کہہ رہتا ہے کہ ہو بیرابری سب پر سمدیدہ یہ کہہ رہتا ہے سمدیدہ یہ کہہ رہتا ہے ارے اس اندے حکمرانوں کو یہ اندے حکمرانوں کو ارے بس یہی بتانا ہے یہ اندے حکمرانوں کو کہ ظلم و بربریت کی ظلم و بربریت کی سلطنت نہیں ٹھیک تھی ایک بات ہی ہے سبحان اللہ اندرسلی لوگ قولیں سبحان اللہ کہ ظلم و بربریت کی سلطنت نہیں ٹھیک تھی کہ ظلم و بربریت کی سلطنت نہیں ٹھیک تھی سلطنت نہیں ٹھیک تھی ارے حکمران کو اب ساجد ارے حکمران کو اب ساجد یہ سبق پڑھانا ہے حکمران کو اب ساجد یہ سبق پڑھانا ہے ہندے کے جوانوں کو ہر گئی جگانا ہے ہر سکم ہٹانا ہے ظلم کو مٹانا ہے اسلام علیکم جیسا کہ اللہ حکمران جیسا جرد مولانا ساجد رحمانی صاحب اپنے خصورت لگو لہجے میں ملکی حالات کو اپنی ناکیہ اور نظمیہ نشار کے ذریعے آپ تک پھنچانے کا کام کر رہے ہیں وقت کی نزاکت میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا حضرت مولانا تجیر میں کیا گئے ہیں